یہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا کمبخت گنی ہی جانتا ہے بہت لکھ ہو گیا تھے کروڑ ہو گیا تھے عرب ہو گیا تو دنیا رکھوا کے آپ کا برجہ پہنے اللہ نے بخیل کہا بخل سے دور ہو شوح تو بخل سے بھی بڑی برباد والی مسلمان بخیل ہوتا ہے شخصخی ہوتا ہے صحابت اللہ کو پسند صحابہ اللہ کے نبی کی بیگمات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آ کے ملے گا یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں تو اب ساری بیگمات اپنے ہاتھ ملانے لگے نو بھی نہیں تھے تو جوڑ جوڑ کے بھی کس کے لمبے ہیں وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گئے وہ تو ویسی چھوٹی تھی تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے سخاوت کر رہا ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے چونکہ وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی تھی سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ان کے اندر سخاوت تھی تو سخی بنو بخیل نمبر جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو یہ بہت بڑی سخاوت ہے ایک صحابی نے تحجد میں دعا مانگی آدھا پیسہ تا ہے یا نہیں تیرے نبی آدھا سخاوت کرو جس جس میری بیزی کیتی میں سارے انہوں معاف کیتی میری یا یہ سخاوت ہے تو جب فجر کی نماز ہو تو آپ نے فرمایا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا بھئی تو آپ سارے چوب کوئی بھی نہیں بولا اس کو بھی خیال ہی نہیں ہے کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے آپ نے فر فرمایا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چوب پھر آپ نے کہا بھئی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے تو پھر ان کو خیو کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا پیسہ تھا ہے نہیں تیسخی کے میں بڑھا میں کہا یا اللہ میری عزت دا صدق جس نے میری بیز دیکھی سب معاف تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گئے اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا ہے تو بچوں اللہ سے صخاوت مانگو جس میں اور کوش نہیں معاف تو کر سکتے کسی طرف سے بتمیزی ہے جانے تو معاف کر دو در گزر کرو میرے نبی کا فرمانہ ہے میں قسم اٹھاتا ہوں زمانت دیتا ہوں تم معاف کرو عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے معاف کرو عزت گھٹے مجھ سے لے لے یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے بچیوں پر وراست نہیں دیتے ماں باپ نہ ماں باپ دیتے ہیں ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے ہمارے زمین داروں میں تو وہ فرضیاں گھوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں اندر یاں گھوٹھے لگوا کے وہ زمین اپنے نام کر لیتے ہیں اور خود والدین کہتے ہیں اللہ ساڑھی زمین جوائی کھامن کیوں کھامن وہ بے وقوف تیری بیٹی جا رہی ہے لا ساڑھا جوائی ساڑھی زمین لے جا رہے ہیں یہ میرے دیس کی جہالت ہے یہ میرے دیس کی جہالت ہے میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بٹھا کے رخصت کر دیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا ان کو باعزت رخصت کیا تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا میری آواز بہت دور تک جاری اس کیمرے کے ذریعے کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوانوں ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوانوں ہے اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے ایک چھت ایک تھالی ایک پیالی میں سب کچھ دے کر اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بتے انہوں ہمارے پنجابے میں ہمارے لکے میں جہیز کو داج کہتے ہیں داج یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے اور جہاں ظلم ہوتا ہے واللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتا ہے میں ہر طفعہ ایک واقعہ سنا تھا میں رائیونٹ پڑھتا تھا جس استاذ سے میں قرآن سیکھا اور پڑھا میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کے میں نے کہا استاذ جی آپ کے لئے شہد لائے ہوں فرمایا لگے کہ کہاں سے لائے ہوں میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو اب میرے استاذ کا سوال سننا کہنے گے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کم کیا ہے اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے تیرے باپ نے اپنے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیودی بہنی کوئی ہے موسیقی